میں ڈرینگ روم میں صوفے پر بیٹھی کچھ ضروری فائلز میں کھوئی ہوئی تھی میرے دامات نے مجھے سلام کیا میں مسکر آئی میں نے اپنا چشمہ اتار کر فائل پر رکھا اور بولی اوہ بدر بیٹا کیسے ہو کیسے آنا ہوا ماہین بھی آئی ہے تمہارے ساتھ بدر نے صوفے پر بیٹھتے میں کہا نہیں انٹی میں اکیلہ ہی آیا ہوں ریسل مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا دی میں نے کہا اچھا ضرور شہلہ صاحب کے لئے چاہے لے کر آؤ اور بولی ساتھ کے خالہ ابھی لائے میں نے کہا ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے بدر بولا آنٹی با دراصل یہ ہے کہ شہر کے بڑے بزنس میں شاہ نواز اینڈ کو آپ کے ساتھ بزنس کے خواہش مند ہیں وہ کچھ شیئرز خریدنا چاہتے ہیں اور اسی لئے انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا بدر بیٹا دراصل میں وقت کے ساتھ آپ آرام چاہتی ہوں مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا تمہارے انکل زندہ ہوتے تو ساری ذمہ داریاں خود سنبھال لیتے لیکن ان کے جانے کے بعد یہ سب کچھ سنبھالتے ہیں سنبھالتے میں تھک گئی ہوں میرا تو خیال ہے تم انہیں منع کر دو بدر نے کہا آنٹی کیسی باتیں کر رہی ہیں انکل کے بعد آپ نے سب کچھ سنبھالا ہے اب آپ ہار کیسے مان سکتی ہیں میں نے کہا بس بیٹا آپ دل نہیں کرتا اتنی محنت کے لئے آپ دیکھو نا ایک مہینہ پہلے کتنا بڑا نقصان مجھ سے ہو گیا تم نے سنبھال لیا ورنہ تو ایک سال اس کا نقصان پورا نہ ہو پاتا جتنا بڑا نقصان تھا اتنے میں شہلہ چاہے لکھر آگئے شہلہ نے چاہے بدر کی طرف پڑھائی میں نے کہا بیٹا تم چائے پیو میں ذرا نماز پڑھ لوں اسکرہ وقت تو پہلے ہی بہت مختصر ہوتا ہے یہ کہہ کر میں اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی میرا نام مہتاب آلیہ ہے میں خود تو متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی لیکن اللہ نے میری نصیب میں یہ دولت روپیہ پیسہ لکھا تھا میرے سسر میرے والد صاحب کے سکول اور کالیج کے زمانے کے دوست تھے ایک گن میرے سسر کی میرے والد صاحب سے حادثاتی ملاقات ہو گئی حادثاتی ملاقات نے پرانی یادوں کو تازہ کیا تو میرے سسر نے پرانی دوستی کو رشتداری میں بدلنے کی خواہش ظاہر کی جسے میرے ابو نے قبول کر لیا اور یوں میں دلہنگ بند کر اس بڑے سبنگلے میں آگئی میرے شوہر بھی نہائیت نفیس انسان تھے اللہ نے مجھے دو بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا ہے بیٹی بڑی ہے جس کی شادی میں نے بدر کے ساتھ کر دی ہے اور دونوں بیٹے کینیڈا میں اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں شیلہ میری ملازمہ ہے شیلہ کی عمر کوئی سترہ یا اٹھارہ سال ہوگی دراصل شیلہ میرے سو سال کی ایک خاندانی ملازمہ کی بیٹی ہے تقریباً پانچ سال پہلے شیلہ کی ماں کینسر کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی شیلہ بھی میرے لئے گھر کے ایک فرد کی طرح تھی میں نے کبھی بھی اسے گھر کی ملازمہ نہیں سمجھا اور وہ بھی مجھے بیکم صاحبہ کہنے کے بجائے خالہ کہتی تھی میں واکٹ سے واپس آئی ٹیکسی سے اتری سردی کی عام ادامت تھی سیزن کے نئے کپڑے لینے جیسے ہی گیٹ پر پہنچی چوکیدار نے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور سلام کرنے کے بعد بولا کہ میگم صاحبہ آہ ٹیکسی پر آپ کی گاڑی کہاں ہے میں نے کہا بس کمال دین نہ پوچھے جب مال سے شاپنگ کر کے باہر نکلی تو گاڑی نہیں تھی لگتا ہے کسی نے چوری کر لی چوکیدار نے کہا اوہو میگم صاحبہ آپ کی گاڑی تو بہت مہنگی تھی میں نے کہا جی دعا کریں مل جائے میں ایسے چو سے بات کرتی ہوں میں گیٹ سے اندر داخل ہوئی گیرچ میں بدر کی گاڑی کھڑی تھی میں نے چوکیدار سے کہا بدر آیا ہوا ہے چوکیدار نے کہا جی بیگم صاحبہ بدر صاحب آئے ہوئے ہیں میں نے پوچھا وہ کب آیا چوکیدار بولا آدھر گھنٹہ ہو گیا ہوگا میں تجسس سے گھر کے اندر داخل ہوئی آسکل بدر تقریباً روز ہی گھر آ رہا تھا درائنگ روم میں داخل ہوئی لیکن بدر درائنگ روم میں نہیں تھا ادھر ادھر اچانک مجھے شہلہ کے روم سے باتیں کرنے کی خلقی سی آواز آئی میں نے شاپنگ بیک سٹیبل پر رکھے اور شہلہ کے کمرے کی طرف چل پڑی اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھول کر شہلہ کے کمرے کے اندر داخل ہوئی دروازہ کھولا بدر اور شہلہ کمرے سے باہر آ گئے میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی وہ دونوں آنکھے پھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے چلنا وہ بات بدر بولا آنٹی میں آپ سے ہی ملنے آیا تھا لیکن آپ گھر پر نہیں تھی تو میں آپ کا پوچھنے شہلہ کے پاس آیا میں نے کہا بیٹا تم پچھلے آدھے گھنٹے سے شہلہ سے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے میرا جواب سن کر بدر بخلا آ گیا اور بولا نہیں آنٹی تو کافی دیر سے رینگ روم میں آپ کا انتظار کر رہا تھا لیکن آپ نہیں آئیں تو میں شہلہ سے پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں آ گیا میں نے کہا بدر بیٹا تم مجھے فون کر لیتے بدر نے کہا آنٹی میں اب چلتا ہوں یہ کہہ کر بدر چلا گیا میں نے شہلہ کی طرف دیکھا وہ بھی بینہ کوئی جواب دیئے واپس کمرے میں چلی گئی میں اپنے کمرے میں گئی میں نے بیٹی کو فون ملا اور بولا بیٹا بہت دن ہو گئے ہیں تو مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئیں بیٹی نے کہا میٹائم ہی نہیں مل رہا وہ یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا کام کب ہو جائے پھر آپ کی طرف آئیں گے میں نے کہا لیکن بدر تو آج کل روزانہ یہی آ جاتا ہے حیرت ہے تمہیں نہیں پتا بیٹی نے کہا کیا بدر روزانہ وہاں آتے ہیں لیکن مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ آسلوں کے پاس بالکل وقت نہیں میں نے کہا تمہیں کیا کچھ علم نہیں ہے بیٹی نے کہا نہیں امی مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے خود اس معاملے کو دیکھتی ہوں تم بدر سے ذکر نہ کرنا بیٹی نے کہا ٹھیک ہے امی جیسے آپ کو مناسب لگے اب مجھے تشویش ہونے لگی کہ بدر میری بیٹی سے جھوٹ کیوں بول رہا ہے اور حقیقت میں مجھے بدر کا یوں شیلہ کے کمرے میں جانا اچھا نہیں لگا تھا وہ مجھے بھی تو فون کر سکتا تھا میں انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ کمپنی سے منجر کی کال آگئی میں نے کہا جی منجر صاحب کچھ پتا چلا منجر نے کہا بیگم صاحبہ کوئی مارکٹ میں ہمارا نام خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے میرا خیال ہے کوئی بہت قریبی ہے جس کے بعد ہماری کمپنی کے بارے میں تمام تر معلومات ہیں میں نے کہا منجر صاحب آپ اپنے ذرائع سے اس شخص کا کھوج لگائیں میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون ہے آستین کا سام یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھی ایک دو دن کے بعد میں کمپنی سے نکلی میں نے بدر کی گاڑی دیکھی وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا شاید اس نے کہیں جانا تھا مجھے تجسس میں بھی گاڑی میں بیٹھی اور میں بدر کا پیچھا کرنا شروع ہو گئی مجھے ایسا کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا کچھ بھی تھا بدر میرا داماد تھا لیکن اہم بات یہ تھی کہ کچھ دنوں سے بدر بہت مشکوک قسم کی حرکتیں کر رہا تھا اب وہ کہا کرتے تھے کہ سمجھ دار وہی ہے جو بدلتی ہوئی ہوا کے رفت کا تعیون کر سکے اور سمت کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے مبرہ ہو کر دیکھا جائے کہ مخالف سمت میں کون کھڑا ہے جو لوگ بروقت سمت کا تعیون کر لیتے ہیں وہ بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں میرے شوہر کے اس دنیا میں جانے کے بعد میں نے بڑی کامیابی کے ساتھ نہ صرف اپنے شوہر کے بزنس کو آگے بڑھایا بلکہ اسے ترقی بھی دی اس کی یہی ایک وجہ تھی کہ جو اعتماد ابو نے ہمیں دیا تھا میں میرے داماد کا پیچھا کر رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی ایک نیجی ہوتل کے سامنے رکھی میں نے اس سے دور اپنے گاڑی کو رکا اور اسے دیکھنے لگی وہ گاڑی سے اترا اور ہوتل کے اندر چلا گیا میں بھی گاڑی سے اتری اور اس کا پیچھا کرتی ہوتل کے اندر چلی گئی اس نے ریسپشن سے چابی لی اور سیڑیوں سے اوپر چل پڑا میں اس کے پیچھے تھی اس نے چابی سے کمرے کو کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا میں بھی کمرے کے پاس آئی اور دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگی لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی بدر یہاں کیوں آیا تھا یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی آخر کو میں واپس چل پڑی جیسے ہی میں کوریڈور سے مردنے لگی کمرے کا دروازہ کھلا میں چھپ کر دیکھنے لگی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کمرے سے شیلہ باہر نکلی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر آنے لگی اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر میں تیز تیز قدم اٹھاتی نیچے کی طرف بھاگی میں ایک جگہ چھپ گئی اور شیلہ ہوتل سے باہر نکل گئی میں بھی ہوتل سے باہر نکلی کسی نے نہیں اٹھایا پھر میں نے شیلہ کے موبائل پر کال کیا تو شیلہ نے اٹھا لیا میں نے کہا شیلہ گھر کے نمبر پر فون کیا کسی نے اٹھایا نہیں کہاں تم وہ بولی خالہ میں نہا رہی تھی ابھی واشڈروم سے نکلی ہوں کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں میں نے کہا نہیں کوئی کام نہیں ہے یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا شیلہ کو کبھی ملازمہ نہیں سمجھا اسے ہمیشہ گھر کا ایک فرد سمجھا آخر وہ مجھے دھوکہ کیوں دے رہی تھی اور بدر میرا داماد ہے وہ مجھے کیوں دھوکہ دے رہا ہے شیلہ اور بدر کے درمیان کیا چل رہا ہے مجھے ان سارے سوالات کے جوابات چاہیے تھے میں گھر پہنچی تو میں نے اپنے کمرے میں آئی اور شیلہ بھی کمرے میں آئی کہہ لے کہ خالہ کھانا لگاؤں میں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے صرف ایک کپ چاہے پیوں گے وہ بولی ٹھیک ہے میں ابھی چاہے لے کر آئی وہ جانے لگی تو میں نے کہا شیلہ اپنا موبائل دو میں نے ایک فون کرنا ہے میرے موبائل میں بیلنس ختم ہو گیا ہے یہ سن کر شیلہ نے چند ہمیں سوچا اور پھر اپنا موبائل مجھے دیا اور چلی گئی میں نے اس کے کانٹیکٹ لسٹ کو چیک کیا ان باکس کو چیک کیا لیکن بدر کا نمبر نہیں تھا کہ اچانک ایک اننون نمبر سے میسیج آیا جس میں لکھا تھا میرے پاس جو راہ سے اس کو جاننے کے بعد تمہارے دن بدل سائیں گی اتنے شیلہ چاہے لے کر آ گئی میں نے موبائل اسے دیتے میں کہا شیلہ کوئی بڑا عجیب سا میسیج آیا سوری میں نے پڑھ لیا وہ بھی اس لیے کہ تم تو ویسے بھی مجھ سے کچھ چھپاتی نہیں ہو شیلہ نے موبائل لے کر جلدی سے میسیج دیکھا اور بولی جی خالہ یہ رانگ نمبر ہے کل سے بلا وچے مجھے تنک کر رہا ہے میں اب اسے بلوک ہی کرنے رگی تھی یہ کہہ کر شیلہ کمرے سے چلی گئی چند لمحو بعد میں بھی اٹھی میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ اوپر چھت پر جا رہی تھی وہ اوپر چلی گئی تو میں نے بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور اس کے پیچھے چھت پر چلی گئی آخری سیری پر پہنچتے ہی مجھے شیلہ کی آواز آئی کس راز کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے اور میں وہی کروں گی جس کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے وہ میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں یہ سن کر میں دبے قدموں اپنے کمرے میں واپس آگئی اتنے میں مینجر کی کول آئی میں نے فون سنا تو انہوں نے کہا کہ بدر صاحب تحریم بلڈرز کے مالک خورم صاحب کی بیٹے ہیں خورم صاحب بڑے صاحب کے بہت اچھے دوست تھے یہ تو سب ہی جانتے ہیں لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خورم صاحب اور بڑے صاحب کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا تھا وہ جھگڑا دشمنی تک پہنچتا لیکن اسی دوران خورم صاحب کے ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو گئے میں نے کہا مینجر صاحب کیا آپ اس جھگڑے کی وجوہات کا پتہ لگا سکتے ہیں مینجر بولا بیگم صاحبہ میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے اس کا عزن نہیں ہو سکا اور ہم بھائی آرسی تقریبا چھے سال پہلے وفات پات چکے تھے ان کے دنیا سے چلے جانے کے ٹھیک ایک سال کے بعد میرے شوہر بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے میرے شوہر کے دنیا سے چلے جانے کے ٹھیک چھے ماہ بعد شیلہ کی والدہ ہماری پولانی ملازمہ دنیا سے چلی گئی لیکن اس کا جانا تبعی موت تھا کیونکہ اسے کینسر تھا سب کچھ بہت الجا ہوا تھا میری تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن اب اس کہانی کا ڈروپ سینگ کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا میں نے اپنے شوہر کی تمام کاروباری اور ذاتی معاملات کی چھانبین کر میں شروع کر دی اور ساتھ ہی شیلہ اور بدر پر بھی میں نے گہری نظر رکھی ہوئی تھی چند دن بعد میں اور میری بیٹی ہم گاڑی میں بیٹھے شیلہ کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ شیلہ نے آج پھر بدر سے ملنے کے لیے ہی جانا تھا تھوڑی دیر کے بعد شیلہ گھر سے نکلی اور پیدل چلتی چوک پر آ گئی چوک پر ایک گاڑی کھڑی تھی شیلہ اس گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی چل پڑی میں نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور شیلہ کی گاڑی کے پیچھے لگا دی میری بیٹی نے کہا کیا بات ہے امی یہ کیسی پوری اسراریت ہے نہ آپ کچھ بتا رہی ہیں نہ آپ بدر سے کچھ پوچھنے دے رہی ہیں میں نے کہا بیٹا آج تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا شیلہ کی گاڑی اسی ہوتل کے باہر رکی میں نے بھی اپنی گاڑی ہوتل سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ کھڑی کی اور ہوتل میں داخل ہو گئی میں اور میری بیٹی اسی کمری کی طرف پڑھے شیلہ اسی کمری کی طرف جا رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ کمری کے اندر داخل ہوئی چند لبوں بعد بیٹی کو لیے میں بھی کمری کے اندر داخل ہو جو ہی میں کمرے میں داخل ہوئی بدر حقہ بکہ ہمیں دیکھنے لگا وہ بولا آنٹی آپ یہاں میں نے کہا ہاں میری بیٹی بولی بدر تم شیلہ کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو شیلہ نے موبائل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا خالہ وہ ویڈیو میرے موبائل میں ہے آپ بھی دیکھ لیں یہ سنتے ہی بدر نے چونک کر شیلہ کی طرف دیکھا میں نے وہ موبائل لے لیا میں نے ہاتھ میں ایک فائل پکڑی ہوئی تھی میں نے وہ فائل تیبل پر پھیکتے ہوئے کہا بدر تم جن غلط فہمیوں کی پرچھائی کو سچ سمجھ کر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو اس کا ثبوت اس فائل میں ہے پڑھ لو لیکن مجھے دکھ اس باق کہا کہ تم نے بنا تحقیق یہ بدلہ لینے کی پوشش کی یہ سنکا بدر نے کہا آنٹی ایک سچ میرے پاس بھی ہے میں نے کہا لیکن تمہارے پاس آدھا سچ ہے اس فائل میں ایک سیڈی ہے جس میں تمہارے والد اور میرے شہر کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو ہے وہ ساری گفتگو میرے شہر نے نہایت سمجھتاری کے ساتھ ریکارڈ کر کے محفوظ کر لی تھی چلو اچھا ہی ہوا کہ میرے شہر کی بے گناہی ثابت ہو گئی میرے شہر نے کاروبار میں تمہارے والد کو کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا بلکہ میرے شہر خورم بھائی کے شکوے کو ختم کرنے کے لیے ان کی ڈیل ایک بڑی کمپنی کے ساتھ کرانے ہی لگے تھے کہ بدقسمتی سے خورم بھائی کی وفات ہو گئی اس کا ثبوت وہ پیپرز ہیں جو اس فائل کے اندر ہیں تم وہ پڑھ سکتے ہو لیکن مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہو رہا ہے کہ تم نے بنا تحقیق کیا صرف بدلہ لینے کے غرصے میرے کاروبار کو نہ صرف نقصان پہنچایا بلکہ میری بیٹی کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی مجھے موبائل کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے علم ہو گیا ہے کہ تم شہزاد صاحب کی بیٹی سے شادی کرنے کی پلاننگ کر رہے ہو اور یہی وہ ویڈیو ہے جب تم شہزاد صاحب کی بیٹی کو شادی کے لیے رازی کر رہے تھے تو شیلہ نے چھپ کر یہ ویڈیو بنا لی تھی اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے تم شیلہ پر دباؤ ڈال رہے ہو بدر ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں چاہے لاکھ چھپا مجھے افسوس صرف اس بات کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک کمزور آدمی کے ساتھ کی جو حقیقت بھی نہ پہنچ سکا اور بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا اب میری بیٹی تمہارے ساتھ ہرگز نہیں رہے گی اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا یہ کہہ کر میں واپس سے لگئی بدر نے کہا آنٹی کیا آپ جانتی ہیں کہ شیلہ کون ہے میں نے مڑ کر بدر کی طرف دیکھا وہ بولا شیلہ آپ کی سوتیلی بیٹی ہے یہ سن کر تو جیسے میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی میں حرام اور پریشان بدر کی طرف دیکھ رہی تھی وہ بولا شیلہ کی ماں سے انکل نے چھپ کر نکاح کیا ہوا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ انکل نے اپنے والد صاحب کی دنیا سے جانے کے بعد ہی شیلہ کی والدہ کو گھر کیوں لے کر آئے یہ کہہ کر وہ ان کے خاندانی ملازمہ ہے انہیں اپنے والد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد ہی خاندانی ملازمہ کو گھر لے کر آنا کیوں یاد آیا میں نے کہا بس کرو بدر تم اس شخص پر الزام لگا رہے ہو جو اس دنیا میں بھی نہیں رہا بدر نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور میری طرف پڑھاتے ہوئے بولا یہ شیلہ کی ماں اور آپ کے شوہر کا نکاح نامہ ہے اور اس نکاح کے گواہ میرے پاپا تھے اور اسی نکاح نامے کو لے کر میرے پاپا انکل پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ انکل ان کو وہ ٹینڈر دلانے کی کوشش کریں جو کہ دراصل انکل نہیں کرنا چاہتے تھے میں نے وہ لفافہ لیا اور اس کے اندر سے کاغذ نکال کر پڑھنے لگی واقعی یہ نکاح نامہ تھا اور میں اپنے شوہر کے دسخت کو بخوبی پہچانتی تھی بدر بولا لیکن آنٹی میں تو شیلہ کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انکل کی محبت میں وہ گھر کی مناسمہ بھی بننے کے لیے راضی ہو گئے لیکن بات قسمتی سے انکل کی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دی اور وہ بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکیں یہی راز آج میں شیلہ کو بتانے والا تھا مجھے چکر آیا اور میری بیٹی نے مجھے پکڑ کر سہارا دیا میں بیٹھ پر بیٹھ گئی میری بیٹی بولی بدر آپ تو آج پہچانے ہی نہیں جا رہے کیا مجھ سے شادی بھی آپ کے بدنے کا ایک حصہ تھی یہ سنکر بدر خاموش رہا میں چلنہ مباد اٹھی اور واپس جانے لگی تو شیلہ جو خود اب تک حیرام و پریشان کھڑی تھی میں نے شیلہ سے کہا شیلہ تم نے یہی کھڑے رہنا ہے یا گھر چلنا ہے یہ سنکر شیلہ بھی میرے ساتھ چل پڑی بدر کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کو دو سال ہی ہوئے تھے لیکن اس سارے واقعے کے بعد میری بیٹی نے بدر سے الہدگی کا فیصلہ کر لیا کیونکہ سمجھدار آدمی ایک جگہ سے ایک ہی بار فریب کھا سکتا ہے شیلہ میری لیے پہلے بھی ملازمہ نہیں تھی اور اب تو وہ میرے شوہر کی نشانی تھی